اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں سٹریٹ لائن اینڈا پلین کو تو کیلکولیس کا چپٹر نمبر ایٹ ہے جیسا کہ پہلے ہم نے کنٹینو کیا ہوا ہے آج اس آرٹیکل کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دو چیزیں ہمارے پاس ایک سٹریٹ لائن ہے اور دوسری ہے پلین سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹریٹ لائن ہے x-x1 over c1 is equal to y-y1 over c2 is equal to z-z1 over c3 is equal to t تو یہاں سے میں اس کو تلسل سمپلیفائی کر لیتا ہوں x-x1 is equal to ct y-y1 is equal to c2t اس کو c1t لکھیں and z-z1 is equal to c3t اور یہاں سے اگر میں x,y اور z کی کیمت نکالوں تو x کی کیمت ہوگی x1 plus c1t y is equal to y1 plus c2t and z is equal to z1 plus c3t ٹھیک ہے یہ values کام آئیں گی اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک سٹریٹ لائن اور ایک پلین ہے تو پلین s جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ax plus by plus cz is equal to d یہ standard equation ہے plane کی اب کوئی point اگر ہم line کی اوپر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کون سا ہوگا وہ یہ ہوگا x,y اور z کی جو value یہ point ہے x1 plus c1t y1 plus c2t z1 plus c3t یہ point ہوگا اور اگر یہ point جو ہے اس plane کی اوپر لائے کرتا ہے یعنی کہ ہم یہ یہاں پہ لے کے چل رہے ہیں کہ plane ہے اس کے اوپر line راہ کی ہوئی ہے تو اگر یہ point لائے کرتا ہے اس plane کی اوپر تو پھر ہمیں کیا ہوگا کہ یہ جو point ہے یہ اس plane کی equation کو satisfy کرے گا تو x کی جگہ اس کی value y کی جگہ اس کی value اور z کی جگہ اس کی value جب ہم put کرتے ہیں اور t والوں کو لائدہ کر دیتے ہیں تو اس type کی equation بن جاتی ہے اب تین possibilities ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ والا portion یہ zero کی equal ہو جائے sorry zero کی equal نہیں ہوتا پہلا case ہے کہ یہ zero کی equal نہیں ہے تو پھر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ t کی کوئی نہ کوئی ہم value find کر سکتے ہیں کیسے کریں گے یہ اس پورے portion کو اس side پہ لے کے جائیں گے اور یہ والے جو ہے اس کو divide کر دیں گے تو t کی کوئی نہ کوئی value آ جائے گی تو اس طرح ہم کہہ سکیں گے کہ پھر plane اور line کے درمیان ایک point کیا ہے common ہے اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک point common ہے تو اس کا مطلب ہے کہ point straight line اور plane کو کیا کر رہی ہے intersect کر رہی ہے اچھا we note in this case that the direction vector of the line l and the normal vector of the line s are not perpendicular کیونکہ وہ اس کے اوپر لائے کر رہی ہے وہ perpendicular نہیں ہوگے اچھا دوسرا case ہے کہ اگر یہ کیا ہو جائے zero ہو جائے جس کو پہلے ہم نے non zero لیا ہے اگر اب اگر یہ zero ہو جائے پہلا پورا portion zero ہو جائے گا تو ہمارے پاس دو possibilities پر پچھ جاتی ہیں کہ یہ دوسرا یا تو d کے برابر ہوگا یا d کے برابر نہیں ہوگا اگر تو یہ d کے equal آ جاتا ہے تو پھر equation number 3 جو ہے وہ satisfy ہو جائے گی کیوں left اور right side کے آ جائیں گی برابر آ جائیں گی اور اگر یہ برابر نہیں آتا پھر کیا ہو پھر ہمارے پاس question number 3 جو ہے وہ satisfy نہیں ہوگی صاحب ظاہر ہے جب left اور right پہ answer equal نہیں ہوں گے تو satisfy نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ پھر جو straight line L ہے اور جو plane S ہے ان کے درمیان کوئی point کامل نہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر جو straight line اور plane ہے وہ آپس میں کیا ہے parallel ہیں اور ان کے دونوں کے اوپر جو ہمارے پاس perpendicular vector ہیں یا normal vector ہے وہ کیا ہے دوسرے کے perpendicular ہے اس کو تھوڑا سا ایسا سمجھ لیں لیں فرز ایسا ٹھیک ہمارے پاس دوسرا کیس کیا تھا کہ یہ اگر zero آ جائے تو پھر پھر اگر یہ دونوں یہ چیز بھر بھر پھر اگر ٹھیک اگر اگر نہیں ہوں گے تو نہیں کرے گی جب اگر 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 یہاں پہ پھر سے بھئی ان کو سمرائز کیا گیا ہے the straight line L and the plane S intersect in one point if and only if وہ جو T کا کوفیشنٹ تھا نا وہ اگر نون زیروہ جائے تو پھر straight line L اور straight line L اور plane S جو ہے وہ intersect کریں اسی طرح the straight line L lies in the plane as if and only if اب اگر آپ کے پاس straight line جو ہے وہ plane کی اوپر لائے کر رہے تو پھر یہ چیز equal to zero ہوگی اور equation ہماری satisfy ہو جائے گی اور اگر straight line جو ہے وہ plane کی parallel ہے تو پھر یہ چیز تو zero ہوگی لیکن یہ D کی equal نہیں ہوگی مزلہ ہماری equation satisfy نہیں ہوگی تو یہ تین conditions ہم نے پہلے بھی پڑی ہیں اب اگزیمپل ہے ہمارے پاس show کریں کہ جو ہے line اور plane جو ہے ان کا کیا ہے unique point of intersection ہے اور ہم نے وہ point of intersection بھی find کرنا ہے تو سب سے پہلے اس line کو equal to t کر لیں اور یہاں سے x اور y z کی value نکالیں x کی value minus t آئے گی ٹھیک ہے اچھا y کا value آئے گی g minus 1 plus 2t اور z کی value آئے گی 2 minus 5t یہ کیا ہے ایک point لیا ہے ہم نے اس line کی اوپر ٹھیک ہے اب یہی point ہم اس equation میں put کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس t کا کیا answer آتا ہے تو 3 پھر جو ہے ہم نے x کی value put کی minus t پھر 4 ہے y کی value minus 1 plus 2t وہ put کی پھر minus 2z ہے z کی value 2 minus 5t ہے وہ put کی ہے اور ان کو جب کریں گے solve تو t cancer آ گیا 2 اب t cancer یہاں پہ 2 put کرتے ہیں یہ minus 2 یہ 3 اور یہ minus 10 بنے گا 2 minus 8 minus 2 3 minus 8 تو یہاں پہ آپ کے پاس point of intersection آ گیا minus 2 3 minus 8 ٹھیک ہے یہ case تھا پہلا case تھا show that the straight line l with the parametric equation جہاں پہ اس نے اپنا کے دے دی ہے اس parallel to the plane اب parallel to the plane والا جو ہے third case تھا ہمارے پاس تو میں line پہلے لکھ لوں گا line کیا ہوں گا میرے پاس x over minus 1 z minus 2 by minus 5 is equal to t یہ والی چیز جو ہے اس کو میں نے اس میں trick form میں لکھ دیا ہے plane ہمارے پاس دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو اس ڈائریکشن ریشوز ہیں c1 minus 1 کے قول ہے c2 2 کے قول ہے c3 جو ہے وہ minus 5 کے قول ہے اسی طرح آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوتے ہیں x minus x1 y minus y1 اور z minus z1 ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے اسے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس c1 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 c2 c3 آ گئے ہیں اب x minus x1 y minus y1 z minus z1 تو یہاں پہ zero ہے یہاں پہ one two تو اس کو کیا لکھیں گے x1 y1 z1 یہ کون سے پوائنٹ ہوں گے یہ ہمارے پاس ہوں گے zero minus one اور two ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہیں x1 y1 z1 اور آپ کے پاس a is equal to minus one یہ یہاں سے اس کو نکالا ہے پلین کے اندر پلین چونکہ ہم لکھتے ہیں a x plus by plus c z is equal to d تو یہاں سے اگر ان کو ہم compare کر لیں تو a کی value minus one ہے b کی value two ہے c کی value one ہے ٹھیک ہے اور d کی value اگر آپ نکالنا چاہ رہے ہیں تو three آ رہی ہے تو یہاں سے بھی ہم اس کو find کرتے ہیں جو ہم نے start میں دیکھا تھا کہ a x1 plus by one plus c z1 اگر یہ آپ کے پاس not equal to d ہے ٹھیک ہے تو value put کر دیں zero plus b کی value two ہے y1 کی value یہاں سے نکالنا کتنی ہے بھئی minus one ہے اس طرح c کی value یہاں سے one ہے اور z1 کی value جو ہے وہ کیا ہے two ہے تو یہ کس کی equal آ گیا یہاں جائے گا minus two plus two cancel out یہ zero کی equal آ گیا ٹھیک ہے zero کی equal ہے d ہمارے پاس کتنا تھا تین تھا تو اس کا مطلب ہے کہ a x1 plus by one plus c z1 is not equal to d ٹھیک ہے اگر یہ not equal to d ہے اور دوسری condition کیا تھی a c1 plus b c2 plus c c3 is equal to zero تو دیکھیں اے آپ کے پاس minus one تھا اور c1 کیا تھا جی minus one okay plus b آپ کے پاس two ہے اور c2 آپ کے پاس two ہے تو یہ four بن جائے گا plus c آپ کے پاس one ہے اور c3 آپ کے پاس minus five جائے گا تو یہ بلاس ون اور یہ بن گیا four plus five minus five is equal to zero تو یہ دو condition تھی آپ کے پاس کون کونسی کے یہ ڈی کے برابر نہیں آنا چاہیے اور یہ zero کے برابر آنا اگر یہ چیز سیٹسوائے ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے تھے کہ وہ جو کیا ہے آپس میں parallel ہیں پھر سے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ zero کے equal ہو اور یہ ڈی کے equal نہ ہو تو پھر یہ کیا ہوں گی straight line جو ہے وہ parallel ہوگی plane ایس کے ٹھیک ہے بلکل یہی تین results جو ہم نے use کرنے ہیں اور next ہمارے پاس کہ show that the straight line x y lies in the plane ٹھیک ہے اچھا show کرنا ہے ہم نے تو ہم کر دیتے ہیں show symmetric form ہم نے بنا لی x plus 4 by 1 y plus 3 by 2 is equal to z plus 1 by اب آپ کو پتا ہے جو نیچے والے ان کو ہم نے نام دیا تھا c1 c2 c3 کا اوکے ہو گیا اوپر یہ x minus x1 سے اگر compare کرتے ہیں تو x1 کی value minus 4 آئے گی y minus y1 سے compare کریں گے تو y1 کی value minus 3 آئے گی z minus z1 سے اس کو compare کریں گے تو z1 کی value کیا آ جائے گی zero آ جائے گی تو یہ value بھی آگئی اب اگر plane کو دیکھا جائے تو وہاں سے a b c کی value بھی ہمارے پاس آ جاتی ہیں یہاں سے a کی value 2 ہے b کی value minus 3 c کی value 4 بس سمبل سا کام ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے جو conditions آپ کو دی گئے اس کو satisfy کر کے دکھا دیں اب پہلا a x1 plus b y1 plus c z1 ٹھیک ہے minus 1 تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ zero equal آ گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ اور دوسرا جو ہے یہ بھی zero equal آ گیا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر one کو دوسری سائٹ پہ لے جائے تو یہ ڈی کی equal آئے گا یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے confused نہیں ہونا اس کو پیسے بھی لکھ سکتے تھے یہاں سے a کی value 2 b کی value minus 3 c کی value 4 اور ڈی کی value کیا رہی ہے one آ رہی ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی value بھی کیا آ رہی ہے یہاں سے minus 1 بھائی نہ لکھیں یہ confused آپ کو کرے گا اس کو نہ لکھیں اس کو بھی نہ لکھیں let's suppose کس answer کیا آتا ہے یہ minus 8 plus 6 minus 2 and zero which is equal to minus 2 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا کہ which is not equal to d equal نہیں ہے ڈی کی value کیا تھی one تھی ہمارے پاس جبکہ یہ پہلا zero ہے تو straight line جو ہے وہ لائے کر یہ plane کی اوپر اچھا نیکسٹ اسی طرح جو ہے وہ آپ نے دیکھ لینا اس کو اوکے اکسرسائز اپنے لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کے concepts جو ہے وہ clear ہو جائے shortest distance between two straight line اب دو straight line اگر دی ہوئی ہوں تو ان کے درمیان shortest distance ہم کیسے نکالیں گے بڑا آسان سا طریقہ ہے shortest distance find کرنے کا اگر تو وہ line جو ہیں ایک ہی plane پہ لائے کر رہی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک line پہ کوئی point لے لینا ہے جو اس line کو satisfy کرتا ہو اور پھر اس کا shortest distance calculate لینا ہے دوسری plane سے ٹھیک ہے if the straight lines are co-planer ایک ہی line پہ ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک line پہ جو ہے point پی لینا اور دوسری line سے اس کا distance calculate کرنا لینا یہ distance کا فرمولہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگلی بات non co-planer ہوں اگر وہ different planes کی اوپر وہ straight line lies تو پھر کیا ہوگا the two non co-planer straight lines neither intersect nor they are parallel ٹھیک ہے اگر ان کی جو planes ہیں جن کے اوپر وہ lineیں لائے کر رہی ہیں وہ اگر آپ کے پاس non co-planer ہیں different ہیں وہ planes تو پھر وہ نہ ایک دوسرے کو intersect کریں گے اور نہ ہی parallel ہوگی ایسی line ہوں کو ہم کیا بولتے ہیں secure lines ٹھیک ہے any two skew lines lie in the parallel planes in this case there is only one and one straight line which is perpendicular to both the lines and intersect them ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسی جو skew lines ہیں وہ parallel plane کے اندر ہوتی ہیں اگر وہ parallel plane کے اندر ہیں تو پھر ایک ہی straight line ہوگی جو دونوں پہ perpendicular ہوگی جیسا کہ یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آ جاتے ہیں find the length of the shortest distance between two skew lines تو یہ برحال اسرے method بتایا ہے کہ آپ نے تو skew line ہے ان کے درمیان جو ہے وہ distance کیسے find کرنا ہے یہاں سے آپ جو ہے اس کی پوری equations بنا لیں اور یہ theoretical کام ہے سارا کر کے آپ کے پاس یہ result آ جاتا ہے اس میں put کر دیں اچھا نوٹ بڑا اہم ہے وہ کہتا ہے کہ اگر shortest distance آپ two skew lines کی درمیان find کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے shortest distance صرف اگر آپ نے calculate کرنا ہے دو skew lines پتہ ہے نا جو دو different plane تو پھر ہم کیا کریں گے یہ بڑی اہم پیرا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر ہم پھر ہم پھر ہم ہم expose کرتے ہیں کہ وہ planes ہیں جنہوں نے line L کو اور M کو respectively contain کیا یعنی کہ plane P sorry line L کو contain کیا ہوا ہے اور plane Q نے line M کو contain کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا similarly Q contains M and is parallel صاحب ظاہر ہے ہم نے پہلے کہا کہ P اور Q جو ہیں وہ کیا ہیں parallel planes ہیں now the distance between P and Q is the distance of any point on one plane to the another اب وہ کہتا ہے کہ پھر آپ نے کیسے calculate کرنا ہے یہ میں آپ کو جو ہے نا اس کے فضاحت کر دوں فرض کریں یہ plane P ہے یہ plane Q ہے اس کے اندر line L ہے اس کے اندر line M ہے اب بات بھئی کرنے جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے in parallel plane کے درمیان distance calculate کرنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی point فرض کریں یہاں پہ کوئی point T میں لے رہا ہوں اس line کے اوپر اور point S میں لے رہا ہوں اس line کے اوپر اب وہ کہتا ہے کہ بات ایسے ہے کہ اگر کوئی point T جو ہے اس line کے اوپر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ line اس plane کی اوپر لائے کرتے ہیں تو یہ point T جو ہے یہ plane P کی اوپر بھی لائے کرتا ہے اسی طرح point S جو ہے وہ M line پہ ہے line جو ہے وہ plane کیو پہ ہے تو یہ point جو ہے اس جو ہے یہ اس plane پہ بھی لائے کرتا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس point کا اس point سے distance calculate کر لیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا لائے کرتا ہے شارٹ ٹیسٹ ڈسٹنس بیٹو ہمیں سکیو لائنز ٹھیک ہے تو یہ یہ method بتانا چاہ رہا تھا اب example دیکھتے ہیں ایک line یہ ہے ایک line یہ ہمارے پاس دی ہوئی ہے وہ کہتا ہے سکیو لائن ہے آپ coordinate فائنڈ کریں feet of the common perpendicular to the lines ایک ایسا perpendicular line جو ان دونوں کی اوپر perpendicular ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے coordinates معلوم کرنے ہیں اور equations and length of the common perpendicular تو اس کی equation بھی اور اس کی length بھی تین کام ہم نے کرنے ہیں سب سے پہلے ہم شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس skew lines ہیں یعنی کہ یہ co-planer نہیں ہے یہ different planes کی اوپر lag آ رہی ہیں تو اچھا یہاں پہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ پہلے skew lines ہے ٹھیک ہے یہ intersect نہیں کر رہی تو دیکھیں اس پہ point ہم جب لیں گے ہم پہلے بھی point لیتے رہیں کیسے لیتے ہیں یہ 3 plus 3 T بنے گا 8 plus 8 minus T بنے گا 3 plus T بنے گا ٹھیک ہے یہ point پہلی پہ آ جائے گا point Q اس پہ لیں گے تو کیا آپ نے کہا minus 3 minus 3 T minus 7 plus 2 T 6 plus 4 T سوری اگر S سے اس کو T equal لکھا اور اسے S equal لکھتے ہیں تو یہ والی P اور Q دو point آ جائیں گے اب اگر یہ کرتے ہیں intersect انٹرسیکٹ انٹرسیکٹ کرتی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے درمائے جو شارٹس دسٹنس ہے وہ سیرو ہوتا ہے اگر دو لائنز انٹرسیکٹ کرتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر انٹرسیکٹ کر رہی ہیں ان کے درمائے دسٹنس تو ہے نہیں تو پہلا پہلے کہ برابر ہوگا دوسرا دوسرے کے اور تیسرا تیسرے کے برابر ہم نے لکھ دیا اس کو کر دیا کیونکہ دو چیزیں ہم نے فائنٹ کرنی تھی ایس اور ٹی ایکویشن تین ہے تو ہم بڑا ایسیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایس اور ٹی کی ویلیو جب ہم نے نکال لی اور یہ ایکویشن ون کو سیٹسفائی نہیں کرتی کیسے ایس کی ویلیو ٹو رکھیں یہاں پہ اور ٹی کی ویلیو الیون تو یہ بنے گا چھتیس اور یہ بن جائے گا جی نو تو چھتیس مائنس نو کے ایکویل تو نہیں ہوسکتا نا تو یہ سیٹسفائی نہیں کرتی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انٹرسیکٹ نہیں کرنے یہ اس کیو لائن ہے اب اگلی بات اب پوائنٹ پی اور کیو جو ہے وہ ہمیں دیئے گئے ہم نے کلکولیٹ کیا ہے تو ہم پی کیو نکالتے ہیں ٹھیک ہے اب پی کیو جو ہے ایک ایسا پرپینڈکولر تھا جو کہ دو لائنز کیو پر پرپینڈکولر کامن پرپینڈکولر اس کیو پر بھی پرپینڈکولر ہے اس کیو پر بھی پرپینڈکولر ہے فرض کریں یہ پی ہے یہ کیو ہے تو اس کا جو ہے ہم کلکولیٹ کریں گے اب ثری انٹو مائنس سکس مائنس ثری ٹی مائنس ثری ایس مائنس اب یہ ثری مائنس ون پلس ون یہ کہاں سے آئے یہ یہاں سے آئے بھائی یہ سی ون سی ٹو سی تھری اس کو میں کہہ دیتا ہوں دی ون ڈی ٹو دی تھی ان کو یوز کر کے جو ہے ہم اس کی ویلیو دو نکال لیں گے یہاں سے ہمارے پاس اوپر والی ایکویشن سے بھی ٹی اور ایس میں ایک ویلیو آ جائے گی مائنس الیون ٹی مائنس سی ایس ایکل ٹو نیچے والے کو سالو کریں گے اس میں ٹی اور ایس میں ویلیو آ جائے گی سیون ٹی منس ٹوئنٹی ٹو ایس ایکل ٹو ٹو زیرو اب ان دونوں کو سیملٹینسلی اگر ہم سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹی بھی زیرو آتا ہے اور ایس بھی زیرو آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو کوارڈینیٹس ہیں پی اور کیو کے تو جو آپ نے پی اور کیو بنایا تھا یہاں پہ یہاں پہ اس میں ٹی کی جگہ بھی زیرو پٹ کرتے ہیں اور کیو ایس کی جگہ بھی زیرو پٹ کرتے ہیں تو کیا بنے گا ٹری ایٹ ٹری مائنس ٹری مائنس سیون سکس تو یہ ہمارے پاس کوارڈینیٹس آگے پی اور کیو کے یہاں سے آپ جو ہے پی اور کیو کی لیندھ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ اس نے کہا تھا اور ایکویشن بھی ہم لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور اگزمپل ہے یہ آپ لوگوں نے پھر دیکھ لینی ہے اور نیکس جو ہے چونکہ یہ ڈسٹینسز والا اور لائن اور پلین والا آرٹیکل ہمارا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے آگے ہم چلے جائیں گے کوارڈینیٹس پہ جس میں ہم سائلنڈریکل کوارڈینیٹس پڑھیں گے اور سفیریکل کوارڈینیٹس پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو ڈسکس کیا جائے گا نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا کیونکہ